اے میرے قید خانے کے رفیقوں تم میں سے ایک جو پہلا خواب بیان کرنے والا ہے وہ تو اپنے آقا کو شراب پلایا کرے گا اور جو دوسرا ہے وہ سولی دیا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ کھائیں گے جو بات تو مجھ سے پوچھتے تھے وہ فیصل ہو چکی ہے اور ان دونوں میں سے جس کی نسبت یوسف نے خیال کیا کہ وہ رہائی پا جائے گا اس سے کہا کہ اپنے آقا سے میرا ذکر بھی کر دینا پھر شیطان نے اسے ان کا اپنے آقا سے ذکر کرنا پھلا دیا اور یوسف کئی برس قید خانے ہی میں رہے اور بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے دیکھتا کیا ہوں کہ ساتھ موٹی گائیں ہیں جن کو ساتھ دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور ساتھ خوشے سبز ہیں اور ساتھ خشک اے درباریوں اگر تم خوابوں کی تعبیر دے سکتے ہو تو مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ انہوں نے کہا یہ خواب تو پریشان خیالی سے ہیں اور ہمیں ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں آتی اور وہ شخص جو دونوں قیدیوں میں سے رہائی پا گیا تھا اور جسے مدت کے بعد وہ بات یاد آگئی بول اٹھا کہ میں آپ کو اس کی تعبیر لا بتاتا ہوں مجھے قید خانے جانے کی اجازت دیجئے غرص وہ یوسف کے پاس آیا اور کہنے نگا یوسف اے بڑے سچے یوسف ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے کہ ساتھ موٹی گائیں کو ساتھ دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور ساتھ خوشے سبز ہیں اور ساتھ سوکھے تاکہ میں لوگوں کے پاس واپس جا کر تعبیر بتاؤں عجب نہیں کہ وہ تمہاری قدر جانے انہوں نے کہا کہ تم لوگ ساتھ سال متواتر کھیتی کرتے رہو گے تو جو غلہ کاٹو تو تھوڑے سے غلے کے سوا جو کھانے میں آئے باقی کو خوشوں میں ہی رہنے دینا پھر اس کے بعد خوشک سالی کے ساتھ سخت سال آئیں گے کہ جو غلہ تم نے جمع کر رکھا ہوگا وہ سب کو کھا جائیں گے صرف وہی تھوڑا سا لہ جائے گا جو تم احتیاط سے رکھ چھوڑو گے پھر اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا کہ خوب میں برسے گا اور لوگ اس میں رس نہیں چھوڑیں گے اور یہ تعبیر سن کر بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف کو میرے پاس لے آؤ سو جب قاسد ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لئے تھے بے شک میرا پروردگار ان کے فریب سے خوب واقف ہے پادشاہ نے عورتوں سے پوچھا کہ تمہارا کیا قصہ تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا سب بول اٹھیں کہ اللہ پاک ہے ہم نے اس میں کوئی برائی معلوم نہیں کی عزیز کی بیوی نے کہا اب سچی بات تو ظاہر ہو ہی گئی ہے اصل یہ ہے کہ میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا اور وہ بے شک سچا ہے یوسف نے کہا کہ میں نے یہ بات اس لیے پوچھی ہے کہ عزیز کو یقین ہو جائے کہ میں نے اس کی پیٹ پیچھے اس کی امانت میں خیانت نہیں کی اور اللہ خیانت کرنے والوں کی چال کو چلنے نہیں دیتا اور میں اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کہتا کیونکہ نفس سے ہمارا انسان کو برائی ہی سکھاتا رہتا ہے مگر یہ کہ میرا پروردگار رحم فرمائے بے شک میرا پروردگار بخشنے والا ہے مہربان ہے